نوازکار جوالپور لائیب کیس بولٹین میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش سونی اور اب دیکھتے ہیں خبریں بھی سوارسی جوالپور میں آئی سی ایم آر لیب سے دو سو چوتھر سیمپلوں کی ریپورٹ میں گرووار کو دو نائے پوزیٹیو کیس سامنے آئے یہ لوگ شایدہ بے گم کے سمپرک میں تھے جن کے پہلے ہی موت ہو چکی ہے ریپورٹ آنے کے بعد زلاپریشاسن اور سواس بھاک نے دونوں کا آئیسولیشن میں بھیج دیا ہے اسی کے ساتھ این ایسے ایک آروپی جعوید خان بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور اسے جلد ہی بھوپال جیل میں شفٹ کیا جائے گا گرووار کو ملے دو کورونا پوزیٹیو کیس کے بعد اب جوالپور میں کورونا مریضوں کی سنگھیا 86 ہو گئی ہے آج دو سو چوتھر ریپورٹیں آئیں اس میں سے صرف دو پوزیٹیو آئے باقی ساری نیگیٹیو تھی اور ایک سوشیر راٹھار جو پور میں پوزیٹیو تھا وہ پوزیٹیو بنا ہوا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آج ہمارے میڈیکل اسپتات سے دو لوگ اور ریلیز ہوئے اس طریقے سے کل نو لوگ اب پونتہ ٹھیک ہو کے میڈیکل کولیج سے کورونا سے مکت ہو کے اپنے گھر جا چکے ہیں مزدور دیوست پر ایک اور جہاں چاروں طرف مزدوروں کے یوگدان کو یاد کرتے ہوئے انہیں نمن کیا جا رہا ہے وہیں دوسری اور جبلپور کے رانجی موہینیا شیطر کے مزدور اب دردر بھٹکنے کو مہتاج ہیں انہوں نے مزدور دیوست کے دن ہی بھوکرطال پر بیٹھنے کا نینے لیا ہے پرابت جانکاری کنوسار رانجی شیطر میں امرت جلی یوجنا کے لیے اسثانی ٹھیکیدار دوارہ بڑی سنکھیا میں مزدوروں کو سیہور اور جھابوہ لے جایا گیا لیکن لوگ ڈاؤن ہونے کے قارن کام ٹھپ پڑ گیا ایسے میں ٹھیکیدار نے بھی مزدوروں سے مہ موڑ لیا مزدور پریوار نے جہاں پرشاسن سے مدد کی گوھار لگائی ہے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور بھوک سے تڑپتے ہیں وہیں گھر میں بھی پریوار جن سبھی سنگٹ میں اس لیے ان کے وستہ کاروں نے گھر بھی جا چاہے موڑی ہے ہمارا سڑک کام چلے تو اس لیے آئے تھے ہم یہاں اب روک گئے چار دن کام کرے جس سے بیٹھے ہیں ہم یہاں اس لیے ہم آپ گھر جانے چاہتے ہیں گھر کی کھیتی باڑی بھی ہماری سب کرنے پڑ تو ہم ہاں بھی کام ہمیں کتنے لوگ آپ لوگ یہاں بھسے ہوئے ہیں ہم چار لوگ ہیں دو بچے دو منک ایسے اور کتنے لوگ آئے ہیں آپ کے حدود ہم چودہ جانا تو ہم کام کرنے ہی آ لے ہیں اور آٹھ جانے بچے ہیں کیا دکتے ہو رہی کھانے کی کیسی بے بستہ ہو رہی ہے کھانے کی دکت پڑ رہی ہے ایک ہزار رو پہ دیتے ہیں تو ہفتہ میں اتنا ہی چلتے پیسہ ہمارے مینگ گئی ہو گئی سب سمان تو چل نہیں پاتا نہیں اندور کا پتھرواز اور این ایسے کا اروپی جاوید خان آج کورونا سنکرمان سے ٹھیک ہو گیا اور اسے جلد جبلپور سے بھوپال کی سینٹر جیل میں شفٹ کیا جائے گا آپ کو اتاہ دیں کہ گیار اپریل کو آروپی جاوید کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی جس کے بعد اس کے سیدھے میڈیکل اسپتال میں علاج کے لیے بیز دیا گیا تھا گھر طرف ہے کہ علاج کو دوران جاوید انیس اپریل کو جبلپور کے نیتا جی سواشی اندربوس میڈیکل کالیج اسپتال سے فرار ہو گیا تھا حالات اتنے گمبی روئے کی ماملہ پلیس مکھیالے تک پہنچ گیا اور خود ڈی جی پی نے فراری پر پچاس ہزار کے نام گھشت کر دیا تھا وہیں اگلے دن بیس اپریل کو جاوید نرسنگ پور سے پکڑا گیا اور اسے واپس میڈیکل اسپتال لائیا گیا تھا جاوید تھان کی دونوں ٹیسٹ ریپورٹ کرونا پوزیٹیو آنے کے بعد ماننی اچھے نیائے لے کے نیلدی شان اسے ہم یہاں سے سب سے پہلے جلا جل جلا کنڈری جل جاوید نیائے لے جائیں گے جاوید اور اس کے بعد سلیم اور جاوید دونوں کو کنڈری جیل جاوید نیائے لے جائیں گے جاوید جلے میں روزانہ بڑھ رہی کورونا وائرس سنکرمیت کیسوں کی سنکھیا کے بیچ گریوار کو جاوید پروازیوں کے لیک اچھی خبر بھی آئی آٹھ سال کے ایک بچے نے کورونا وائرس کو مات دیا اور اب بچہ سواست ہو کر اپنے گھر چلا گیا ہے اس کے علاوہ ایک سرٹ سال کے بزرگ جو کی مدھومے بیماری سے پیڑک تھے وہ بھی کورونا وائرس سے جنگ جید گئے ہیں آج دونوں ہی کووید نائنٹین مریض کو ٹھیک ہو کر اپنے گھر چلے گئے میڈیکل کالیج سے چھٹی دو دن کے بعد سواست ہونے والے سنکھیا اب نہ ہو گئی ہے جبکہ ابھی بھی چوتھتا لوگ آئیسولیشن میں ہیں اس بریٹن فلا لیتنا ہی موسکار